اسلام علیکم پرابلم یہ ہے کہ گاڑی میں اس لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ لوگ ڈون ہے ہم باہر نہیں نکل سکتے اس لئے میں نے سوچا کہ ویڈیو میں گہب آنے سے اچھا ہے کہ میں کچھ چیزوں پر ویڈیو بنا دوں جس سے آپ لوگوں کی سمجھ آ جائے ٹھیک ہے پلیز ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ سب چیزوں کی آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے جو دوست حباب نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پلیز پریس کر ل دیجے گا تاکہ آنے والی نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتی رہے آئیے ٹاپک کے طرف اگر آپ کے پاس گاڑی آ رہی ہے یعنی گاڑی بند ہے جی آپ کے پاس ٹیوٹا کرولا گاڑی آ رہی ہے آپ کو سب سے پہلے اس کو کیا چیک کرنے چاہیے اگر آپ میکینک ہیں یا آپ کے پاس گاڑی آپ چیک کر سکتے ہیں یا آپ چاہے الیکٹریشن ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کس میں کیا پروپل میں سب سے پہلے گاڑی کو سلف گمائیں یعنی سٹارٹ کرنے کوشش کریں کیا سٹارٹر گھوم رہے سلف گھوم رہی ہے اگر تو انجین پروپر گھوم رہے تو سب سے پہلے یعنی آپ کی سب سے پہلا پوائنٹ صحیح ہو گیا کلیر ہو گیا کہ گاڑی سلف گھوم رہی یعنی انجین گھوم رہے انجین گھومے گا تو کرنٹ آگے سپلائی ہوگی نا کب سے کم انجین گھوم رہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ اس کے بعد آپ نا دوسرے نمبر پہ کوئی بھی مکینہ نہیں کہا سب سے پہلے یہ چیز چیک کرتا ہے کہ گاڑی کے اندر چیک ل لائٹ آن ہے یا نہیں آن اگر چیک انجین کی لائٹ آن ہے یعنی آپ کا کمپیوٹر پراپر کام کر رہا ہے اس میں کمپیوٹرز میں کرنٹ آ رہی ہے اگر آپ کی گاڑی میں چیک انجین نہیں آ رہی تو آپ کی گاڑی میں کمپیوٹر کو پاور سپلائی نہیں مل رہی یا کمپیوٹر حراب ہو سکتا ہے کسی وجہ بجوہات کی وجہ سے چیک لین نہیں آن رہی ہے سب سے پہلے آپ سوچ آن کریں چیک لائٹ آ رہی ہے آپ بونٹ کھول دیں گاڑی کا بونٹ کھول کے کوائلز اگنیشن کوائلز اگنیشن کوائلز کرولا کے اندر اوپر کور کے دس کے سکرو ہے سب سے پہلے میری ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ سب آپ کے پاس دس کی چابی ضرور ہونے چاہیے آپ کے پاس آٹومیٹک دس کا یا چابی یا ٹی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ کسی لی چیک کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ گاڑی آپ کے پاس نئی گاڑی ہیں یا آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر ٹولز پڑا ہوتا ہے اس میں بارہ دس کی بہت زیادہ چابیز ہونے پلک پانا سب کچھ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے اس کا ٹاپا کھولیں میں آپ کو سکرین پہ شو کرا دیتا ہوں ایک سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ کہاں ہے یعنی اس کا نا وہ انجین کے اوپر ایک کور ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کور ہوتا ہے ایک چھوٹا سا سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ کور ہوتا ہے انجین کے اوپر انجین کے اوپر کور کسی میں دو سکرو لگے ہوتے ہیں کسی میں چار لگے ہوتے ہیں یعنی اگر ٹیوٹا کرولا میں اگر جائیں گے تو یہ چ سکرو لگے ہوں گے نئے مارڈل میں دو سکرو پر کی طرف دس کے لگے ہوں گے پرانے مارڈل میں کرولا میں چلے جائیں جو پاکستان میں چھ سات کے نام سے جانا جاتا ہے اور باہر کے کنٹری ہلیج کنٹریوں میں یہ دوزہ چار کے نام سے جانا جاتا ہے کرولا ٹھیک ہے اس کے چار مسمار ہوتے ہیں یعنی چار بولٹ ہوتے ہیں دس کے دو اوپر دو سامنے یہ اوپر کھولیں اوپر اگنیشن کوائلز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی میرے حیال سے اوپر اोپر اگنیشن کوائلز کھولیں اگنیشن کی فرم کھولیں اگنیشن کوائلز بائر آگے اگنیشن کوائل آگائے فرمائے گھر اگنیشن کوائل کے اندر رکھیں سکرو ڈرائیو اگیک ایک سکیڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگنیشن کوائل کیسے رکھنی ہے اس کے اندر scru ڈرائیو کیسے رکھ اگنیشن کوائل ہے آپ کو سوچ آلنگ کرنا ہے اور اس اندر یہ اسے سکرو رکھنا ہے سکرو ڈرائیو یہ بارڈی کے ساتھ ٹہچ ہونا تھی ہے سائٹ پہ ہو جائے اور کسی یعنی ہاتھ نہیں لگانا اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ کرنٹ سپار کرے گا تو آپ کو ہیوی کرنٹ پڑ سکتی ہے اب اس کو لگا کے بارڈی کے اوپر لگائیں آپ چیک کریں اس میں کرنٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ٹھیک ہے کرنٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اگر تو نہیں آ رہی تو آپ اس کو ڈرگنرس کرائیں کسی مکینک سے کروا لیں یا میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا ہویا ہے کیسے آپ ہوتھ کر سکتے ہیں چھوٹی سے ڈوائس کے ساتھ موبائل کے ساتھ اس کے بعد اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میری چینل پر ویڈیوز میں جا کے چیک کرنے اور ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر تو اس میں کرنٹ آ رہی ہے اگر تو کرنٹ نہیں آ رہی تو آپ ہوتھ چیک کریں یا کسی مکینک کے نہیں صحیح آ رہے یا پاور سپلائی نہیں آ رہی اس میں کرنٹ نہیں آ رہی یا کمپیٹر کا مسئلہ ہو سکتا ہے چابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دوسرے ٹاپک پہ ہم چابی کے بارے میں کیسے آپ کو پتا چلے گا چابی کا پروگرم ہے یا چابی آپ کی حراب ہے وہ تھوڑی دیر بار میں آپ کو ڈسکرپشن کرتا ہوں اس کے بعد اگر آپ کی گاڑی میں اس میں کرنٹ آ گئی ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے ہوا کا گربہ یعنی ہوا کا پائپ جو تھرٹل بارڈی یعنی ہوا کے پیٹر سے پائپ جاتا ہے تھرٹل بارڈی کی طرف آپ نے اس کے پائپ کو ڈسکی سکرو سے کھولنا ہے کھول کے تھوڑا سا پیٹرول پیٹرول تھوڑا سا لے کے ڈبے میں یا کسی چیز میں میرے حال سے 100 آپ کے پاس انجیکشن ہوگا انجیکشن سے 100 سی سی لے لے اندر کسی بندے کو بولیں کہ ایکسیلیٹر پیڈل کو تھوڑا سا دوالے نئی نئی بھی دوات آئی ٹھوکے آپ اگر آپ کیلے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا ہوا کا پائپ نکال لیں ہوا کا پائپ نکال لیں جو انجیکشن کے ذریعے تھرٹل بارڈی کے اندر سپے کریں یعنی 100 150 یعنی 150 گرام ہونا چاہیے یعنی پیٹرول اس سے بہت زیادہ نہ ہو کیونکہ وہ ہوتا کچھ نہیں ہے یہ لیکن تھوڑا سا بک کرتا ہے یہ نہیں کیونکہ زیادہ پٹرول ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا پرابلوں کرتا ہے اوپر لے آگے پھر اوپر گربہ لگا رہے سکرو نہ ٹیٹ کریں لیکن اوپر نہ ہوا کا پائپ لگا گے گاڑی کو سلب مارے اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوگی اس مطلب اس صورت میں تو آپ کی گاڑی میں کیا پرابلوں ہو سکتی آپ کا فیول پمپ کام نہیں کر سکتا دوسرے نمبر پر آپ فیول پمپ چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ فیول کا پائپ نکال لیں فیول کا پائپ نکال لیں لیکن اس کے لئے آپ کو وہ زرکینیں چاہیے ہوں گے اس لئے میں نہیں آپ کو بتا رہا کیونکہ زرکینیں چاہیے ہوں گے یہاں کسی گاڑی میں کیا ہوتا ہے کہ جو پائپ آ رہا ہوتا ہے ٹینکی سے انجن کی طرف نیچے ایک پائپ ہوتا ہے پرٹرول کا جو آپ دیکھیں گے وہ انجیکٹر میں جا رہا ہوگا آپ اس کو دبا دے میں ایک سیکنڈ میں دکھا دیتا ہوں رولا گاڑی میں ایک ایسے جا رہا ہے مطلب یہ آپ کو اس طرف تصویر نظر آ رہی ہوگی یہ انجیکٹر کی طرف ایک پائپ جا رہا ہوگا اس کو ایسے اوپن کریں نکالیں سوچ چان کریں یا کچھ گاڑیوں میں سلوک کے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ سٹارٹ کریں دیکھیں اس میں پرٹرول آ رہا ہے آگے پائپ یعنی پانی کی بہتا لگا لیں آپ چیک کرتے ہیں پرٹرول اوپر نا گرے انجن کے اوپر ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے چیک کرنا ہے انگیشن کوائلز میں کرنٹ آ رہا ہے اگر انگیشن کوائلز میں کرنٹ آ رہا ہے تو اگر آپ پائپ نہیں چیک کر سکتے تھوڑا سا پٹرول لیں ہوا کا پائپ نکالیں اس کے اندر تھوڑا پٹرول سپے کریں اوپر گربا لگا اس لئے پٹرول کرنٹ آ رہے ہیں کیسی واجہ سے انجیکٹر کام نکار رہے ہیں پٹرول اگر آپ کی گاڑی میں مطلب اگر پلگز میں کرنٹ آ رہا ہے اس میں کرنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اوپر سے پٹرول سپے کریں گے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوگی زرور ہوگی کیونکہ یہ دو صورتوں میں سٹارٹ ہوگی گر آپ کا فیول پمپ نہیں کر رہے تو اس وجہ سے سٹارٹ ہوگی اس کے بعد انجیکٹر بہت کم شادو نادر پرابلم آتی ہے کیونکہ انجیکٹر میں کرنٹ نہیں آرہی یا کیسی وجہ سے کمپیوٹر جو آنا انجیکٹر میں کرنٹ پرابر سپلائی نہیں کر رہا پھر بھی گاڑی سٹارٹ ہوگی کیونکہ سٹارٹ اس لیے ہوگی اگر آپ کی گاڑی سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو آپ بیسے کریں پر پٹرول کا پائپ آپ کو نکال نہیں پڑے گا پٹرول کا پائپ نکال کی آپ چیک کریں پٹرول آرہا ہے کہ نہیں آرہا اگر تو پٹرول آرہا ہے اس کا پریسر کام ہو سکتا ہے بہت سورتحال ہو سکتا ہے آپ اس کو جاک کریں اگر آپ کی گاڑی میں پٹرول ڈالنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے گیا چیک کی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کرنٹ اینجن کی کرنٹ چیکی مطلب کوائل سے سوڑی آپ نے سٹارٹ چیک کی ہے سٹارٹ ہو رہا ہے انجن گھوم رہا ہے دوسری جو صورتحال اس کے بعد بنتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی آپ اس کو جمپر لگائیں کسی بیٹری چینج کریں بائٹری چارج کریں یا جو بھی صورتحال آپ اس کو سٹارٹ کریں سٹارٹ کرنے کے بعد دن اگنیشن کوائلز پر کرنٹ آنا چاہیے اگر تو سب سے پہلا سٹیپ ہے اگر آپ کی اگنیشن کوائلز میں کرنٹ نہیں آرہی آپ کسی میکنس سے رابطہ کریں یا سکین کریں کہ کمپیوٹر میں کیا پرابلم ہے کمپیوٹر میں پرابلم ہونے کی بہت زیادہ وجہات ہیں مطلب سوری کمپیوٹر میں پرابلم ہے یعنی اگر آپ کی کرنک شاپ پوزیسن سنسر نہیں کام کر رہا اس وقت سے بھی آ سکتی ہے آپ کی کرنٹ میں مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی چابیز ٹھیک نہیں ہو سکتی اس وقت سے نہیں مسئلہ ہو رہا اس کے بعد ہم دوسرا سٹیپ لیتے ہیں اگر آپ کی گاڑی میں یہ پرابلم مطلب اگنیشن کوائلز میں اگر کرنٹ آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے پرول سپری کرنا آپ کے پاس ٹیسٹر تو ہے نہیں یعنی عام بندے کے پاس اگر آپ کسی گاڑی چیک کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کے پاس گاڑی آ گیا ہے ورشاہ میں تو آپ چیک کر سکتے ہیں ہر چیز وہ مجھے کچھ بتانے کی ضرور نہیں پڑتی ہے پہلا سٹیپ ہے کیونکہ مجھے اکثر اوقات میسی جاتے رہتے ہیں کیا یہ گاڑی ایسے بند ہوگی تو ہم کیسے چیک کریں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے سپری کر لیا اگر وہ بھی سارا کچھ ٹھیک ہے پٹرول بھی آ رہا ہے اگنیشن یعنی انجیکٹر میں گرنٹ آ رہا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کے بعد کیا پرابلم ہے آپ اس کو ایسے کریں پھر کوئی مکینک ہے یا یہ کام جو ابھی میں بتانے لگا ہوں یہ کام صرف جو اینا مکینکس اور لیکٹریشن چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس یہ ٹول ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو چابی کا مسئلہ ہے وہ میں لاسٹ میں بتاؤں گا چابی کی پرابلم کی وجہ سے کیا کیا ایشوز آ سکتے ہیں کیا کیا ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو جو مکینکل ایکٹریشن ہے یعنی اس فیلڈ میں نیا آنا چاہ رہے ہیں یا ان کو زیادہ اتنا انفرمیشن نہیں ہے تو وہ کیا کریں سب سے پہلے بوکس جو کوائلز اگنیشن کوائلز کھولی ہیں سب سے پہلے اگنیشن سب کی سب کوائلوں کے وائلز اتار دیں ٹھیک ہے اس کے بعد سکرو ایک کا کھولا ہوگا پہلے ہی اس کا پلگ نکال دیں پلگ نکالنے کے بعد ایک گیج لگانی پڑے گی جو پریچر گیج ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طرف نا ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے وہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریچر گیج کیسی ہوتی ہے وہ ابھی میں دکھاتے تھا ہوں یہ لگتی کیسے ہے یعنی کہاں لگتی ہے یعنی اس کی چوڑی بلکل پلگ کی طرح ہوتی ہے پلگ کی بلکل طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل پلگ کی طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہے یہ ایسے گھمائیں گے یہ چوڑی لگ جائے گی ٹھیک ہے اور اس میں سٹارٹ کریں یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک اس کے اوپر ایک فکر نظر آ رہا گا ٹھیک ہے یہ کم سے کام مگر گاڑی آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے دو تین سلف میں تو یہ تقریب ہے یہ ٹاپک ہے کہ کیسے چیک کرتے لیکن میں یہ نارمل بتا رہا ہوں آپ کو گاڑی کا انجن کا پریشے چیک کرنا چاہیے یعنی پلاک کی جگہ ہے یہ آپ کو فٹ کرنا چاہیے اور ایک بندے کو سلف مارنا چاہیے یہ ان کے لیے پہلے بھی بتا رہا ہوں جو مکان ہے یا الیکٹریشن فیلڈ میں نئے ہیں جن کے بعد یہ گیج ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کو سلف مارے یہ کم سے کم اس کا انجن کا چاروں سلنڈر کا چیک کرنا پڑے گا کم سے کم اس کا پریشر اسی ہونا چاہیے اسی سے اباو ٹھیک ہے نارمل سا گاڑی سٹارٹ ہونے کے لیے اسی ہوتا ہے اگر تو آپ کو پریشن نہیں ہے تو پھر آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو سکتی یہ ہو گیا اس کے بعد تیسری جو چیز بتا رہا تھا چابی کا پروگرام اس وقت سے بھی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی آپ کو سب سے پہلے سوچ آن کرنا چاہیے اور اس کے بعد دیکھیں اگر تو آپ کی گاڑی ہونڈا وغیرہ جہاں کوئی اور گاڑی ہے ٹھیک ہے اگر کیا ہے یعنی ٹیوٹا ہونڈائی ہے کیا ہے اس پہ چلتا ہوں آپ گاڑی کی سوچ آن کریں اس میں دیکھیں آپ کی گاڑی میں چابی کی light آئے آن ہوگی سوچ آن کرنے پر تھوڑی دیر بعد یہ چلی جائے گی چلی جانے کا مقصد ہے کہ جو ہے نا کسی بھی گاڑی میں جو ہے نا چابی کی light چلی جائے یا blink کرے سوری چلی جائے یا ٹیل ویسی کی چلی جائے سوری اگر آپ کی گاڑی میں چابی کی light چلی جائے اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی چابی کا کا program مکہ آپ کی جا بھی ہو کے سب کچھ ہو کے اگر آپ کی گاڑی میں ایک گاڑی یعنی blink کر رہی ہے تیوٹا گاڑی میں ایسا ہوتا ہے کہ چابی کی لائٹ کسی یعنی سائٹ پر لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ blink کرتی رہتی ہے اب جب چابی سویچ چانل کرتے ہیں وہ لائٹ blink نہیں کرتی اس کا مطلب چابی ہو کے ہے ٹھیک ہے چابی کا program مختلف اس کے بعد ہم چلتے ہیں کچھ گاڑی میں ہونڈا میں یا کہیں یعنی کسی اور میں اگر ٹیوڑا کے گاڑی میں اپنے چنوڑی کے لائٹ بلنک کہ مطلب اس سے کر رہی ہے اس کا مطلب ہے پروگرم ہو کے نہیں آپ چنوڑی کاww چیک کر رہا ہے یا انکیں کسی کمپیٹر والے کو چیک کر رہایا کہ اس کا چنوڑی کا پروگرم ہے اس میں کیا وضعت ہو سکتی ہے چنوڑی ہراب ہو سکتی ہے لازر ہراب ہو سکتی ہے cohesive سمسیٹ پروگرم بہتی ہے چنوڑی کے پاس چلے جائے دوسرے نمبر پر ہونڈا گاڑیوں میں اگر آپ کی چابی کی لائٹ سٹیبل ویسی کی ویسے ہے مطلب جائن ریڈ کلر کی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی چابی کی پرابلم ہے یعنی کسی گاڑی میں اگر آپ کو کیسے پتا چلے گا چاپی کی پرابلم ہے اگر آپ کی گاڑی میں چابی کی لائٹ ریڈ کلر کی سٹیل ویسی کی ویسے ہے اس کا مطلب چابی کا پروگرم حراب ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی گاڑی میں لائٹ نہیں جا رہی ہے یعنی سٹیل ویسی کی ویسی ہے یا بلنگ کر رہی ہے تو آپ کی چابی کا پروگرم حراب ہے آئی ہو سب کو سمجھ آگئی ہوگی یعنی میں نے بیسک چیزوں پر لے کے یعنی جن لوگوں کو نہیں پتا میرا چینل بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں ان لوگوں کی ان لوگوں کو گائیڈ کر سکوں جو لوگ اس فیلڈ میں نہیں ہیں جن کو اس بارے میں نہیں پتا اکثر اوقات میں سی کرتے رہتے ہیں یار ہمارے پاس گاڑی آگئی ہم سب سے پہلے کیا چیک کریں سب سے پہلے آپ یہ چیک کریں کہ یہ جو ہے نا گاڑی میں کرنٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ چیزیں چیک کریں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس سکینر آپ سکینر پٹ کر لیں میرا میری ویڈیو برانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس سکینر نہیں ہے اس سے حساب سے چلیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پلیز پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ڈیوکیشن آپ کو ملتی ملتی رہے تھانکیو